فوجی نظم و زبت کی خلاف ورزی لیفٹین ان جنرل ریٹائر فیض حمید کے بعد مزید تین ریٹائر افسران کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا تحویل میں لیا گیا افسران میں دو ریٹائر برگیڈیر اور ایک ریٹائر کرنل شامل آئیس پی آر کے مطابق ریٹائر افسران ان کے ساتھیوں سے مزید تفتیش جاری ہے افسران کے خلاف ملک و آدم استحقام کا شکار کرنے کے لیے سیاسی گٹ جوڑ کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں ذرائع کے مطابق ارفتار افسران میں برگیڈیر ریٹائر غفار برگیڈیر ریٹائر نائیم اور کرنل ریٹائر آسم شامل ہیں تینوں افسران سیاسی جمعات اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے ریٹائر برگیڈیر افسران ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہولت کاری میں ملوث تھے بارہ اگز کو پاک فوج نے لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو تحویل میں لے کر کوٹ ماشل کی کاروائی شروع کرنے کا اعلان کیا جنرل فیض حمید ہمارا اساسہ تھے انہیں ضائع کر دیا گیا فیض حمید کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیش تھے بانی پی ٹی آر کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو الزام آئیت کیا کہ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا ان کی حکومت گرائی خاجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے یہ ان کے موقف کی تائید ہے اب جتنی دہشتگردی ہو رہی ہے وہ اس کا ذمہ دار باجوہ کو ٹھہراتے ہیں جنرل فیض کو ہٹانے پر ان کی جنرل باجوہ سے سخت تلخی ہوئی تھی خاجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا نو میئے کے واقعات سے براہرات تعلق ہے اگر نو میئے جنرل فیض نے کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری پر سابق ڈیپیٹی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کا نیکٹ ورک پکڑا گیا اڈیالا جیل کے مزید آفسروں سابق ڈیپیٹی سپریٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ ناظم سے بھی تفتیش جاری ذرائع کے مطابق ڈیپیٹی سپریٹینڈنٹ اکرم سے حاصل معلومات پر عملے کے مزید چھے افراد سے پوچھ گچ کی جائے گی دورانے تفتیش دین یورپی ممالک کے نمبرز پر وٹس ایپ کے استعمال کے شواہد بھی مل گئے محمد اکرم پی ٹی آئی رہنماز علفی بخاری اور ایک سابق صوبائی وزیر کے قریب سمجھے جاتے ہیں محمد اکرم پر بانی پی ٹی آئی کے لئے پیغام رسانی اور سہولتکاری کا الزام ہے محمد اکرم کو کمرہ عدالت میں سمات کے دوران بانی پی ٹی آئی سے سرگوشیاں کرتے بھی دیکھا گیا بانی پی ٹی آئی کو خلاف اضابطہ سہولتوں پر جیل انتظامی کے میٹنگ آج ہونے کا امکان ہے بانی پی ٹی آئی اپنی گرفتاری کے بعد بھی متعدد ذرائع سے جنرل فیض حمید کے ساتھ رابطے میں تھے آڈیالہ جیل کے گرفتار سابق ڈیپوٹی سپریٹینڈنٹ بھی اس سے سلسلے کی کڑی ہے جنگ اور دی نیوز میں شائعہ ایڈیٹر ان انویسیگیشن انسار حباسی کے ریپورٹ میں انکشاف ریپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق دی جی آئی سائے فیض حمید کو ریٹائمند کے بعد قابل اعتراض سے گرمیوں پر فوجی حکام نے ایک سے زائد مرتبہ خبردار کیا تھا لیکن وہ باز نہ آئے جنرل ریٹائر فیض حمید کے اقدامات میں بانی پی ٹی آئی کی خواہش شامل تھی تحریک ادم اعتماد کے وقت بھی فیض حمید بانی پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے افاق کی وزیر اطلاع تھا تارڑ نے کہا کہ گرفتار کیا گئے لوگوں نے انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کر کاروائیاں کی بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر ان سب کو لیٹ کر رہے تھے لگتا ہے ابھی مزید گرفتاریاں ہوں گی وزیر اتفاق واجہ آصف کا کہنا ہے کہ نو مائی کو فوجی تنصیبات پر جو حملے ہوئے ان مقامات کی شناخت اور نشان دہی میں جنرل فیض حمید کا کردار تھا جنرل فیض نے آرمی چیف کی تائناتی کے وقت متعلقہ حلقوں کے ساتھ کوشش کی کہ انہیں آرمی چیف بنایا جائے انہوں نے اپنے ماضی کے کردار کی وضاحتیں بھی دی اور آنے والے وقتی اپنے دہانیاں بھی کروائیں جنرل فیض طاقت کی انتہا چاہتے تھے جب جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے پی ٹی آئے کے پریشان ذہن کو استعمال کیا نو مائی کے دن فوجی اداف کی نشان دہی کی دشمن انعاصر کی جالی خبروں اور پروپیگانڈے کے گھناؤنے خطرے سے خبردار رہنا ہوگا یہ پروپیگانڈا عوام اور مسلح فوج کے درمیان تعلقات کو کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ویٹرن سمیت قوم کی غیر متزلزل حمایت ایسی تمام فضول کوششوں کو ناکام بنائے گی آرمی چیف جنرل آسمونیر کا یوم آزادی کی موقع پر آرمی ویٹرنز کے احساس میں استقبالی سے خطاب آئیس پی آر کے مطابق ویٹرنز نے پاک فوج کے قیادت پر اعتماد اور اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی حمایت کا عیادہ کیا آرمی چیف جنرل آسمونیر نے ویٹرنز کی خدمات کو دلی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی لگن و قوم کی تاریخی تشکیل میں اہم کردار کو سرہا آرمی چیف نے چیلنجز کے مقابلے میں اتحاد اور لچک کی بنیادی اہمیت پر بھی زور دیا تقریب میں ریٹائر فوجی افران اور جوانوں کی بڑی تعداد میں شکر عوام کو مہنگائے خاص طور پر بجلی کے مہنگے بلوں میں ریلیف دینے پر غور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا کہ بجلی کے مہنگے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں بی ٹی آئی کی لائی تباہی مہنگائی اور مہنگے بل لائی عوام حکومت سے ریلیف کی توقع کرتے ہیں نون لیگ کے مشاورتی اجلاسے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ نون لیگ کی حکومتی صلاحیتوں کا امتحان ہے مشکل درین حالات میں عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا اور معاشی استحقام آپس رانے کے لیے سیاسی قربانی آپ کی حبول وطنی کا ثبوت ہے اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے قومی اسیملی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید کے کوٹ مارشل پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اڈیالا جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیجی حاظن سوسائیٹی کے معاملے پر جن افسران نے نقدی اٹھائی ان کا بھی کوٹ مارشل کیا جائے وزیر دفاع خاج آصف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خاج آصف کو کسی بات کا نہیں بتا انہیں جی ایشو کے پاس جانے نہیں دیا جاتا خاج آصف برائے نام وزیر دفاع ہیں شبی فراز نے کہا کہ ہماری بانی پی ٹی آئی سے تیش شدہ ملاقات تھی جو نہیں ہونے دی گئی جیل کے سپریٹینڈن اور ڈیپٹی سپریٹینڈن کی جانب سے دھنکیا دی گئیں ہمیں کہا گیا کہ اگر سیاسی گفتگو ہوئی تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا کیا یہ درست ہے کہ جنرل باجوا صاحب آپ کے سامنے بھی مارشلہ کی باتیں کرتے تھے دھمکیاں دیتے تھے میں مارشلہ لگا دوں گا ایک سٹنگ میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں اس طرف بھی اشارہ کیا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایکزیکٹلی یہ بھی اشارہ کیا کہ میں مارشلہ لگا دوں گا سابق آرمی شیف جنرل ریٹائرڈ کپرر جعوید باجوا نے مارشلہ لگانے کی دھمکی دی تھی وزیر اتفاق خواجہ آصف کا پروگرام کیپٹل ٹاک میں انکشاف کہا باجوا نے مارشلہ لگ کی بات اکیلے ان کے سامنے ہی نہیں بلکہ مجوے کے بیچ میں بھی کی تھی پروگرام کے وزمان حمد بھی نے پوچھا کہ کیا مارشلہ لگ کی دھمکی پر جنرل باجوا کا احتحساب نہیں ہونا چاہیے خواجہ آصف نے جواب دیا وہ کون ہوتے ہیں باجوا کا احتحساب کرنے والے پی ٹی آئی پنجاب کے صدر حماد اثر نے پی ٹی آئی لاہور کے صدر چودری اسکر کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے انکار کے بعد استیفہ دے دیا سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی لاہور کے صدر چودری اسکر کو ہٹانے کی کوششیں بہت عرصے سے جاری تھی چودری اسکر دو ماہ جیل میں قید رہے فارم پینٹالیس پر پنجاب اسملی کا الیکشن جیتے انہیں صرف اس لی دھی نوٹیفائی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی آواز بانی پی ٹی آئی تک نہیں پہنچ رہی اس معاملے پر پارٹی کا یادت بھی میرے ساتھ متفق ہے اس کے علاوہ اور بھی معاملات میں غلط فیصلے کروائے گئے کئی ریجنز میں ہمارے رہنما بہت پریشان ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی کو اطلاع نہیں دوسرے جانے پی ٹی آئی لاہور کے صدر چودری اسکر اور جنرل سیکرٹری حافظ زیشان نے بھی اہدو سے استیفہ دے دیا کل پنجاب اسملی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر حافظ فرحت عباس نے بھی اہدے سے استیفہ دے دیا تھا انٹینٹ سرویس فراہم کرنے والی کامپنیز پر فائیو وال انسٹال دوسرا ٹرائل بھی مکمل ٹیلی کام ذرائع کے مطابق فائیو وال ڈی پیکٹ انسپیکشن کی صلاحیت کی حامل ہوگی جسے سوشل میڈیا پر پروپیگانڈا پوائنٹ کی نشاندہ ہی ہو سکے گی پروپیگانڈا کرنے والی آئی ڈی کو بلوک کیا جا سکے گا انٹینٹ سرویس دو سے تین دن میں معمول پر آنے کا امکان سوشل میڈیا سرویسز آئندہ دو سے تین دوس میں معمول پر آ جائیں گی وفاقی وزیر مملکت بر آئی آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا کہنا ہے کہ سائبر سیکیروٹی کے حملوں سے بچنے کے لیے فائیو وال انسٹال کی جاتی ہے پوری دنیا میں حکومتیں فائیو وال انسٹال کرتی ہیں فائیو وال سے پہلے ویب مینجمنٹ سسٹم تھا حکومت اب سسٹم کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے انٹینٹ کی سسٹ روی سے مطالق انٹینٹ سرویس فراہم کنے والی کمپنی سے ڈیٹا مانگا ہے سینٹ کمیٹی اشراس میں سیکیٹری آئی ٹی نے انٹینٹ سرویس سسٹ ہونے کا ملبا موبائل آپریٹرز پر ڈال دیا مزارت داخلہ کو ماغلہ اس لیے چاہیے کہ وہی سیکٹر سے بہنگا بنصوبہ بن جائے گا یہی ایلیٹ کیپچر ہے چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیسہ کے ریمارکس اسلام آباد کے سب سے مہنگے سیکٹر ای کے بارے میں پوچھا کہ کیس دور میں بنا تھا وکیل نے بتایا ہے زیاہ دور میں بنا تھا چیف جسٹس نے کہا بس حکم آ گیا ہوگا پھر کسی نے دیکھا ہی نہیں یہ قانونی ہے یا نہیں چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیسہ کے ماغلہ ہلز میں کمیشل سرگرمی اس مطالق کیس میں ریمارکس پوچھا کیا وزارت داخلہ وزیراعظم آفیس سے بھی زیادہ طاقتور ہے وائل لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے ماتحد کیوں کیا گیا عدویہ مخالف مہم چلانے پر ریسٹرانٹ کے مالک لکمان علی افزل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ عدالت میں فرقین نے رضا مندی ظاہر کی تھی کہ نیشنل پاک ایریا سے ریسٹرانٹس منتقل کر دیں گے حکومت نے وائل لائف مینجمنٹ بورڈ کو وزارت داخلہ کے سپورٹ کرنے کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمی اور ہاؤزنگ سوسائیٹی کے کیس کی سماعت کے دوران ایک سو نبی ملین پاؤنڈ کیس کا تذکرہ چیف جسس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ ایک سو نبی ملین پاؤنڈ والا بھی بیلڈر ہی تھا بیلڈر کے خلاف کوئی خبر نہیں چلے گی ہم نے حکم دیا تو عدالت کو گالیاں دی گئی ہم نے تو صرف عوام کا پیسہ واپس بھیجنے کا حکم دیا ایسے مافیا سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس کوئی میڈیا ٹیم نہیں فوراں حکومت نے پیسہ واپس کیا ہم نے اسی شخص کو لوٹا دیا مستقبل میں وہ ملک کیا سوچے گا ان کو پیسہ دو یہ واپس اسی شخص کو دے دیتے ہیں سین میں بھی اس کیس کو دبا دیا گیا پیسے کا معاملہ ہے لیکن کوئی احتساب نہیں وزیراعالہ سین سید مراد علیشان نے ارشد ندیم کو پچاس ملین روپے کا چیک نام میں دیا وزیراعالہ سین نے ارشد ندیم کو سندھی ثقافتی تکا تہائف اجرہ ٹوپی اور شیلڈ بھی دی وزیراعالہ سید غنین شہر گراچی میں سڑک کا نام ارشد ندیم رکھنے کا اعلان کیا وزیراعالہ سین نے ایزلیٹک سیکیٹمی قائم کرنے کا بھی اعلان کیا گاونر سین کامران چسوری نے ارشد ندیم کے ہمراہ پریس کانفرنس کی گاونر سین نے کہا کہ ارشد ندیم نے قوم کا سرف فخر سے بلند کیا ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ کراچے کے عوام کی محبت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں یہی محبتیں پلئیرز کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں عوام کو دے کر دل کر رہا تھا کہ ابھی جیولن لو اور ورلڈ ریکارڈ بنا دو ان کا کہنا تھا کہ وہ فٹ رہے تو دوہزار بتیس کے اولامپکس گیمز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کریں گے ارشد ندیم نے مزارع قائد پر حاضری بھی دی اس کے پیچھے بہت محنت ہے دوہزار بارہ سے لے کر پھر میں نے دوہزار پندرہ میں وابڈا اللہ اس کو جوائن کی تو آپ سے لے کر الحمدللہ محنت کی ہے جیولن جو ہے یہ ایک ایسا ایوانٹ اس کے لیے آپ کو مکمل جونا وہ فٹ ہونا پڑتا ہے جو آپ کی تکنیک ہے وہ اس میں زیادہ میٹے کرتی ہے اللہ باک مجھے سے تندرس سی دے اور فٹ رہوں انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزار بتیس والی کو انشاءاللہ کھیلوں گا پیریس علمپکس کے گولڈ میڈلے سرشت ندیم میں جیو سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ گولڈ میڈل اور ریکارڈ تھوہ کی پیچھے بہت محنت ہے دوہزار بارہ سے صرف محنت تک ہی جس کا فل ملا ہے لمبی تھوہ میں فٹنس اور تقنیق کا کردار ہوتا ہے اگلا حدف جیولن تھوہ کا ورلڈ ریکارڈ توڑنا ہے جو آٹھانویں اشاری ہے چار آٹھ میٹر کی تھوہ کا ہے اگر وہ فٹ رہے تو دوہزار بتیس کا علمپکس بھی کھیلیں گے اور اس میں بھی میڈل حدف ہوگا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو انام دینے کی منظوری دے دی وزیرعالہ پنجاب کے ہدایت پر طلبہ کے ایک ایک استاد کو بھی انام دیا جائے گا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کے زیرس ادارت اشراس میں سڈنو سکولرشپ کی بھی منظوری دے دی گئی اعلامی کے مطابق حکومت پنجاب پچھس ہزار طلبہ کے تمام تعلیمی اخراجات ادا کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام کا آغاز پہلے محلے میں پنجاب کے ساتھ گرلز کالجز کو بسیں دی جائیں گی جنرل باجوہ نے ایک سے زائد بار کہا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے نئے آرمی چیپ کی تقروری میں وہ پسند مستلط کرنا یا میریٹ سے ہٹنا چاہتے تو ان کے پاس آپشنز تھے مناسب ہوتا خاج آسف انٹیوی میں ان باتوں کو مدنظر رکھتے سپیکر پنجاب سنوی ملک محمد احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا پہلے انہیں لگا کہ خاج آسف نے انہیں ریکروٹ کہا تو نا گوار گزرا ان کے جنرل باجوہ سے دوستانہ تعلقات تھے اور ہیں سیاسی لیندین نہیں تھا ملک محمد احمد خان کے رد عمل پر خاج آسف نے کہا کہ ملک احمد خان ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے مشورے سے بات کریں گے کوئی نیا تنازہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے نو مئی کے واقعات میں ملوث تمام لوگوں کے خلاف گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے وزیر اطلاع سے ان شرجیل میمن نے کہا کچھ لوگوں نے عہدوں کی لالچ میں ملک کی سالمیت کو نہیں دیکھا حالیہ گرفتاریوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سازشوں کی بیچے بی ٹی آئی کی قیدت اور سہولتکار شامل تھے اطلاع ہے کہ ان گرفتاریوں کے تانے بانے سانہ نو مئی تک جا رہے ہیں لوگ آہستہ آہستہ بے نکاب ہو رہے ہیں ٹی ٹی آئی ایس میں شامل تھی دوسرے اس میں سہولتکار تھے وزیر اعلی بلوچستان صرف اراز بکٹی نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع ہے کہ ڈی سی پنجھور زاکر بلوچ کا قتل کل ادم بی ایل اے نے کیا بلوچوں کی نسل کوشی ان کی طرف سے ہو رہی ہے بی وائی سی نے تین معاہدے کیے تینوں معاہدے توڑنے میں ان کا کردار رہا کوئیٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ جل بلوچستان میں سب کو بہت زیادہ تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی لاکھوں نوجوانوں کو بزنس پلان دیں گے سکولرشپ پروگرام کی بھی منظوری ہو چکی بشرا بی بی سے سانحہ نو مائی کے مقدمات میں تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل پولیس کی چھے رکنی تفتیشی ٹیم نے تیس منٹ تک بشرا بی بی سے تفتیش کی ڈی ایس پی فوزیہ نے بشرا بی بی سے سوالات کیے بشرا بی بی سے سانحہ نو مائی کے مظاہروں اور جلاؤ گھراؤ سے مطالق دریافت کیا بشرا بی بی سے اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ وندی سے مطالق سوالات کیے گئے ان سے داتے تہشت کر دی عدالتیں تفتیشی ٹیم کو سات روز میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے رکھا سابق چیف جرسس ساکت نسا نے کہا ہے کہ وہ اپنی تیش شدہ مصروفیات کے تحت سات اگست کو لندن پہنچے تھے لندن میں جی او نیوز سے خصوصی گرتگوں میں ساکت نسا نے کہا کہ دو ہفتوں کے بعد وطن واپسی ہوگی پاکستان کے موجودہ حالات سے ان کا کوئی تعلق نہیں حکومت اگر اسے جبری گمشدی کا کیس کہتی ہے تو دیکھیں کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا حکومت کو اس معاملے پر اقواکاروں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے وفاقی حکومت کا مطلب وزیراعظم اور وفاقی کابینہ ہے اور ذمہ داری آخرکار ایگزیکٹیف ایڈ پر آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گول حسن کا آئیڈیشن لٹری جللز مقالبہ پی ٹی آئی کے لاپتہ کارپن فیضان کی بازیابی کے کیس کی سبات کے دوران جسٹس گول حسن نے کہا آئین کو تبدیل کر دیں بنیادی حقوق اس میں سے نکال دیں ہمارا دارہ اختیار ختم کر دیں ملک کو پھر اسی طرح چلائیں نہیں معلوم سٹیٹ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے ایک ساتھ ہی جز نے سخت اورر کیا تو حکومتی پروپیگنڈا مشینوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دی ہے ایک سو نوے ملین پانڈ ریفرنس قسمات کے دوران بشرا بی بی نے عدالت کو بتایا کہ نیاب نے نئے توشہ خانہ کیس میں انہیں سوال نامہ دیا تھا جیل حکام ان کے کمرے سے سارے کاغذات اٹھا کر لے گئے نیاب والے پھر کہتے ہیں کہ یہ شاملے تفتیش نہیں ہو رہے عدالت نے ڈیپٹری سپریٹینڈن کو نیاب کے کاغذات بشرا بی بی کو واپس کرنے کی ہدایت کر دی نیاب کی تفتیشی افسر میاں عمر عدیم پر آج پانچویں مرتبہ بھی جرہ نہ ہو سکی کیس کی سمات سترہ اگست تک ملتے دی مفاقی وزیر داخلہ محسین اپی کی برطانیہ کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہمش فاکنر سے ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادہ خیال خطے میں پائدار امن و استحقام اور دہشتگردی کے ناصور سے نمٹنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی موسین اپی نے کہا کہ ہم افغان مہادرین کو ان کے ملک واپس بھیجانے کے لیے جلدی دوسرا مرالہ شروع کریں گے پاکستان دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے برطانیہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں نارو وال شکرگرد جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسا دھار بارش نشیبی علاقے زیرے آب نارہ بہی میں سیلابی صورتحال سے سکمال کالسوے زیرے آب آبی کٹاو سے سرحدی دہات کا شہر سے زمینی راستہ منکتہ دادو میں مورپول کے مقام پر دریائے سند میں پانی کی سطح میں مغزافہ سیلابی پانی لڑکانہ سیون کے حفاظتے پشتوں سے ٹکرا گیا متعدد دہات سیلابی پانی کے گھیرے میں آگئے رابطہ سر کے کھڑی فصلے زیرے آب خیپو ناتر شاہ میں سیم نالمی شگاہ پڑنے سے فصلے زیرے آب آگئیں بوئیس پرائیمری سکول حافظ خوشی محمد میں بارش کا پانی اب تک موجود طلبہ کا احتجاج شہید بین ازیر آباد کے پندرہ سزائید گاؤں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا وادی کاغان میں بھاگل کے مقام پر لینڈ سیڈن سے شہرائی کاغان دیامی میں تھلچی اور آئیکوٹ کے درمیان سیلابی ریلہ آنے سے شہرائی کراکرم بند ٹرافک کروانی متاثر کراچی میں کرائیمین کانگو ایمریچ فیور کے کیس میں اضافہ ہو گیا اگرس کے دو ہفتوں میں پانچ کیس سامنے آئے اس مہینے کرائیمین کانگو ایمریچ فیور کے چار مریض نجی جبکہ ایک جناس پتال میں ریپورٹ ہوا اس سال اب تک کراچی میں اس فیور کے چودہ کیس سامنے آ چکے ہیں قومی ادارہ صحت کے مطابق اس سال جولائی تک کانگو کے 49 کیس سامنے آئے اب تک اس مرض سے نو ہلاکتیں ہو چکی ہیں عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ امرجنسی قرار دے دیا عالمی ادارہ صحت کے مطابق افریقہ کی تیرہ ممالک میں ایم پاکس کا نیا ویرین پھیل رہا ہے پاکستان میں اب تک منکی پاکس کے نو کیس سامنے آئے اور ایک ہلاکت ہو چکی ملک کے تمام داخلی راستوں پر ایم پاکس اور زیکہ وائرس کو روکنے کے لیے انکامات کا فیصلہ قطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کا آغاز ہو گیا امریکی مصرے قطری حکام کی شرکت اسرائیلی بک پیشری ہماس کا شرکت سے انکار کہا بہت سے سمجھوتے کیے لیکن اسرائیل کی طرف سے کوئی سنجیدہ عدی عمل نہیں آیا اسرائیل نے اسماعیل ہنیا کو شہید کر دیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل جنگ بندی موہدہ کرنے میں سنجیدہ نہیں آج کے مذاکرات میں کوئی سنجیدہ بات ہوئی تو پھر سال اس سے ملاقات کریں گے ترجمان امریکی قومی سلامتی کانسل جان کرپی کا کہنا ہے کہ دوہا میں امید افضا باتشید شروع ہو گئی لیکن فوری طور پر موہدہ ہونے کی توقع نہیں ایران نے اسرائیل پر حملہ موخر کرنا غزہ جنگ بندی سے مشروع کر رکھا ہے اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نصر کشی مہم جاری سات اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد چالیس ہزار سے تجاوز کر گئی امباپے کا ریال میڈریٹ کے لیے ڈیبیو پر شاندار گول ریال میڈریٹ نے اٹلانٹا کو شکست دے کر چھٹی بار یو ایف آس سپر کپ جیت لیا سعادی سپر کپ میں سٹار فٹبالر کرسٹانو رونالڈو کا گول اپنی ٹیم النصر کو فائنل میں پہنچا دیا